اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے انتہائی مزیدار مٹن کڑائی کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی کم مسائلوں سے تیار ہوتی ہے اور جڈ پٹ سے بنتی ہے ارے ارے کدھر چاہ رہے ہیں پوری ریسپی تو دیکھ لیں بہت ہی مزید کیا ہے پلیز سکپ مت کیجئے گا ساری ریسپی کو فالو کیجئے گا تو چلیں زبردست سی یہ مٹن کڑائی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مٹن کڑائی بنانے کے لیے جی ڈیڑھ کلو میں نے مٹن لیا اس کو اچھے سے دھو کے تو پریشر کوکر کے اندر شیفٹ کر دیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاس موٹی موٹی چاپ کر کے وہ ڈال دیں گے جنجر کارلک چاپ کی آوہ ایک ٹیبل سپون بھر کے وہ ڈال دیں ٹماٹر ہیں تین پاؤ یہ بھی اچھے سے دھو کے بس ڈال دیجئے اس کے اندر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے واہ اینڈ ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈال ہے میں نے اور ساتھ ہی دو گلاس پانی ڈال کے تو پریشر لگا دوں گی میں پریشر کو بیس منٹس بیس سے پچیس منٹ ہم نے بند کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی سیٹی چلانی ہے اس کے بعد گوشت کل جائے گا تو پریشر کوکر کو کھول دیں گے واہو جادو یہ دیکھے پریشر کوکر چھوٹے سے بڑا ہو گیا ہے چھوٹا پریشر کوکر چل نہیں رہا تھا تب ہی میں نے اس کو بڑے پریشر کوکر میں شفٹ کر دیا تھا اب کیا ہے کہ گوشت کل گیا ہے ٹماتر بھی کل گئے ہیں اب اس کو ایک ایک ٹماتر اٹھائیں گے اس کا چھلکا ریموف کریں گے اور اس کو باول میں ڈال دے جائیں گے سارے ٹماتر ہم نے باول میں ڈال گئے تو چمچے کے ساتھ ہی میش کر لینے ہیں یہ دیکھیں ٹماتر میش کر لی ہیں اب گوشت بھی اس کے اندر ہی ڈال دیں گے سارا تاکہ جو پریشر ککر ہے وہ خالی ہو جائے اب اسی ککر کے اندر چوپ کیا ہوا چیزر کارلک دو ٹیبل سپون بھر کے بھو ڈال دیں گے اچھا سا سا ساتے کریں گے تھوڑی خوشبو پیاری سی آنے لگے گی تو ہم گوشت یہ مسالے کنیٹا مصارے ڈال دیں گے اس کے اندر ون اینڈ ہاف ٹیسپون ریڈ چیلی کا پاوڈر کارلی میرچ پاوڈر ہاف ٹیسپون ون ٹیسپون فری بھر کے یا ون ٹیبل سپون لیول کورینڈر پاوڈر اور ون ٹیسپون فل بھر کے اچھے سے سب کو مکس کریں یہ فیفٹی گرائم دو ٹیبل سپون فل بھر کے اچھے خاص سے بڑے چلچے ہیں وہ ہم نے بھٹر سے ڈال دیں گے مکس کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر ریڈ چیلی ڈال لیں گے بس جی اس کو آپ کوب اچھے سے بھون لیں اور ساتھ ہی کسوری میتھی جو ہے وہ دو ٹیبل سپون ہاتھ سے مسل کے ڈالنے ہیں ہاتھ سے مسل کے ڈالیں گے بڑی زبردر سی کچھ بھی تیاری سے جائے گی کرم مسالہ ڈالیں گے ون ٹی سپون اور یہ جناب خری مکچے ہیں خوب خری مکچے ڈال کے تو یہ کڑائی بنتی ہے اور کیا لزیز کڑائی بنتی ہے یہ دیکھیں گے زبردر سی ہماری کڑائی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دکھنا شروع ہو گیا ہے انجوائے کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے ہوگی ریسپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ اللہ فیس